نمسکار دوستو سواگت آپ کا بات کریں گے ایچ اپ سیل لیمیٹیڈ کی جیسا ہی آپ دیکھ رہے ہیں کل شیئر نے لگ بک 6% گئے ہیں پھر ریٹن بنائے ہیں تو دوستو جیسا ہی آپ کو پتہ ہے ہم ایچ اپ سیل کی اوپر کنٹینیو اس کو ٹریک کر رہے ہیں جب یہ 27 روپے کا تھا تب سے ہم اس کو فولو کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکریپسن میں ہے اس کے علاوے دی آپ لونگ ٹرم کی شیئر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کافی شیئر ملیں گے لنک ڈسکریپسن میں ملے گا وہ بھی آپ کو آپ کو اچھے شیئر کا کلیکشن ملے گا آپ اینالائز کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں ایچ اپ سیل لیمیٹیڈ کی تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھو گے سب سے اچھی بات ایچ اپ سیل کی کے لیے وہ کی کمپنی کی کوارٹر فور کی ریزلٹ کافی اچھا ہے اور کمپنی کا فیوچر بھی کافی اچھا ہے تو سیکنڈ اگر آپ دیکھو گے تو کمپنی کے لیے جو سب سے اچھا سپورٹ بنا ہوئا ہے اس چارٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہ سب ٹرینڈ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے اچھا سپورٹ کا کام کر رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس یہاں پہ کافی بار ایچ اپ سیل نے سپورٹ لیا ہے اولیڈی یہاں پہ بھی دو بار لے چکا ہے اس کے لاؤ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سپورٹ لائن کے پاس تھا اگر ہم جوم کرے چارٹ کو تو یہاں پہ بلکل یہاں پہ سپورٹ لیا ہے اسی ٹرینڈ لائن پہ تو دوستو یہ ٹرینڈ لائن بہترین سپورٹ کا کام کر رہی ہے اچ اپ سیل کے لیے اور آنے والی ٹریڈنگ سیسن میں یہاں پہ گر آؤٹ ہوتی ہے تو اچ اپ سیل یہاں پہ آپ کو ایک بار فیٹ سے اسی ٹرینڈ لائن پہ سپورٹ لیتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بلکل جیسے کہ یہاں پہ بھی اپورڈ مومنٹ دیکھنے کو ملا تھا یہاں سپورٹ لینے کے بعد بھی اپورڈ مومنٹ دیکھنے کو ملا تو یہاں پہ بھی آپ کو بلکل آپ امید کر سکتے ہوگی اپورڈ مومنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ شیئر میں ابھی کافی پوٹینچیل ہے اور یہ لونگ ٹرم کے لیے آپ اس شیئر میں ابھی بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹری بنا سکتے ہو تو اگر اس شیئر کا فنڈامینٹل اور پروفٹ گروت دیکھے تو تو دوستو اب آنے والے ٹیڈنگ سیشن اس شیئر کے لیے کافی امپورٹینٹ رہنے والے اور اگر ہم بات کریں جو سپورٹ بن رہا ہے جو پہلا سپورٹ ہے اس شیئر کے لیے تو دوستو پہلا سپورٹ ہے لگ بگ 47.10 یہ سپورٹ اگر ٹوٹتا ہے تو آپ کو یہاں ہلکی گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے شیئر کے اندر یہ سپورٹ بنا آپ مان سکتے ہو اس کے علاوہ اگر ہم نیکس سپورٹ دیکھیں اس شیئر کے لیے جو نیکس سپورٹ بن رہا ہے وہ ہے لگ بگ 46.20 یہ سیکنڈ سپورٹ ہے یہ آپ کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے تو آپ کو آنے والی ٹائم میں شیئر کے اندر گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر ہم بات کریں ریجسٹینس کی دوستو تو جو پہلا ریجسٹینس اگر ہم دیکھیں گے شیئر کے لیے جو بنا ہے وہ ہے لگ بگ 52.45 یہ دیئے ریجسٹینس آج کی ٹریڈنگ سیشن میں ٹھوٹتا ہے تو آپ کو آنے والی تین یا چار ٹریڈنگ سیشن میں آپ کو یہاں پہ ایجی لیے شیئر لگ بگ 58-59 کے ٹارگیٹ ایجی لی دے سکتا ہے تو دوستو اگر اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے 58-59 تک پہنچنے کے لیے اس کو ٹائم لگ سکتا ہے چار بات ٹریڈنگ سیشن بلکل فولو کر سکتا ہے اور آنے والی ٹائم میں شیئر میں آپ کو خریکشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو ان کے حساب سے آپ اپنا اس ٹھوپلوس بلکل ریوائز کر سکتے ہیں اور آنے والی ٹریڈنگ سیشن میں شیئر کو فولو کر سکتے ہیں تھنکیو دوستو آئیوک ویڈیو بسند آیا ہوگا اس ویڈیو کی جریہ میں کسی بھی شیئر کو خریدنے بیجنے اور ہولڈ کرنے کے سلاح نہیں دیتا ہوں